اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فرسٹ جیلی کیمیسٹری کے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے مولیکیولر آربٹل تھیوری یہ فیڈرل، کے پی کے اور بلوچستان کے چیپٹر نمبر 3، پنجاب کے چیپٹر نمبر 6 اور سندھ کے چیپٹر نمبر 4 کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ مولیکیولر آربٹل تھیوری کیا ہوتی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سمپل ڈائی اٹومک مولیکیولز کی ایموٹی ڈائیگرامز کیسے ڈراؤ کی جا سکتی ہیں آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس آرپٹل ہم نے لے لیا ہم نے کہا کہ جو اس میں الیکٹرون پریزنٹ ہوتا ہے کیا ہمارے پاس 1s میں اس کو لکھ سکتا ہوں اس میں جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کی موشن ویو لائک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے سائے سائے اس کو ہم 1s سے رپیزنٹ کر دیتے ہیں یا سائے سیمپل s بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ 1s ہمارے پاس آرپٹل پریزنٹ ہے آٹومک آرپٹل پریزنٹ ہے تو اس کا جو ہم ایک ایکسپریشن شو کریں گے وہ کیا کریں گے جی سائے 1s ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ مولیکیلز جو ہے نا وہ کس سے بنتے ہیں آٹومک آرپٹل پریزنٹ ٹھیک ہے کومبینیشن کومبینیشن اس کو آئی کو ہم تھوڑا سا کلیٹ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے کومبینیشن کومبینیشن آف آٹومک آرپٹل پریزنٹ ہوتے ہیں نا مہینیشن آف اٹومک آرپٹل مجھے لکھنا پڑے گا کمبینیشن آف اٹومک آرپٹل ٹھیک ہے تو مولیکلور آرپٹل کے لیے جو ابریویشن ہم یوز کرتے ہیں ایم او یوز کر لیتے ہیں اور اٹومک آرپٹل کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں اے او ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کہا اب ہمارے پاس جو ڈیفرن اٹومک آرپٹل ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ وان ایس ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ویو لائک موشن بھی ہم نے ایکسپلین کر دی ہم نے بتا دیا اب یہ کیا کرتا ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے کمبینیشن ٹھیک ہے ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے ایک کمبینیشن بھائی جاتا ہے جس کو ہم کس رول کے اکوارڈنگ کہتے ہیں لینیر کمبینیشن آف ایٹمز اٹومک آرپٹلز ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینیر کمبینیشن آف ہم لکھتے ہیں لینیر کمبینیشن آف اٹومک آرپٹلز اب کیا ہو ایڈ ہوں دونوں کے دونوں ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر یہ وان ایس اگر ہم نے ریپیزنٹ کیا ہے یا ایک ہمارے پاس atomic orbital ہے جو کہ s کی ہم بات کر رہے ہیں number one میں یہاں پر لکھتی ہوں addition ہو ان دونوں کی جو orbitals ہمارے پاس ہوں گے وہ دونوں کے دونوں کیا ہوں ان کے wave functions بھی جو ہیں آپس میں کیا ہوں add ہوں تو یہ addition ہونے کے بعد ہمیں کیا ان کے درمیان میں nuclei کے درمیان میں کیا ہوتی ہے binding forces آ جاتی ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں between nuclei اب دو atomic orbitals اگر لیں گے تو وہ ظاہر ہے ہمارے پاس کیا ہوگا درمیان میں ان کے nuclei available ہوگا تو ان دونوں کے دونوں کے درمیان میں ہم کہتے ہیں چلے ہم یہاں پر ایک لے آتے ہیں اور اس سے explain کر لیتے ہیں کہ جیسے ایک اور ہمارے پاس یہاں پر ایسے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہیں ان کے کیا ہے جی نوکلائے available ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس طرف کریں نوکلائے ہمارے پاس جو ہے ان کے center میں available ہیں اب کیا ہوتا ہے ان دونوں کے نیوکلیائے کے درمیان اگر ان دونوں کا addition ہو رہا ہے combination کیا ہو رہا ہے addition ہو رہا ہے تو between ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیوکلیائے ہیں ان کے between کیا ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں between nuclei کیا آ جائیں گے nuclei attractive forces آ جائیں گی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس نیوکلیائے ہوں گے ان کے درمیان میں کیا آنگی attractive forces آ جائیں گی یہاں پر ہم لکھتے ہیں attractive اٹریکٹیف فورسز ٹھیک ہے اور ہم کہیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اٹریکٹیف فورسز آئیں گی تو ان کے درمیان میں ہمارے پاس جو ہے وہ بانڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم نیچے لے آتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی بانڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو چلیں ہم ڈیفرنٹ کلر سے رپیزنٹ کر دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی اس طرح سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو آرپٹلز ہیں یہ کیا بن جائیں گے بانڈنگ مولیکیولر آرپٹلز اور ان کی انرڈی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کی انرڈی لو ہوتی ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے آپ شار ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف جو ہے پانی اس کا بہرہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی انرڈی جو ہے اوپر جب وہ سٹیٹ میں ہوتا ہے تو بہت ہائے ہوتی ہے اور جب پانی نیچے آ جاتا تو اس کی انرڈی لو ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ کیا ہو جاتا ہے سٹیبل ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس مولیکیول کے بھی کامبینیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ انرڈی کیا ہو جائے گی لو ہوگی تو ہمارے پاس وہ کامبینیشن جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے بانڈنگ مولیکیولر آرپٹلز جو ہوں گے وہ بانڈنگ سٹیٹ میں چل جائیں گے اور یہ کیا ہوگا سٹیبل ہوگا دوسری بات ہم کرتے ہیں جی اگر ہمارے پاس سبٹریکشن ہو ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایڈ نہ ہو رہے ہوں بلکہ کیا ہو رہے ہوں سبٹریکٹ ہو رہے ہوں یعنی کہ ان کے ویف فنکشنز کو ہمیں کیا کرنا پڑے ایک درستے میں سے سبٹریکٹ کرنا پڑے تو ان کے نیوکلی آئے کے درمیان میں کیا آ جائیں گے رپلزف فورسز آ جائیں گے رپلزف فورسز جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی بیٹوین نیوکلی آئے ہوں گی فورسز بیٹوین یہاں پر ہم اس طرح سے کر کے لکھ دیتے ہیں نیوکلی آئے ٹھیک ہے آ جائیں گی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا بنے گا جی ABMO anti-bonding molecular orbitals ہمارے پاس generate ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو represent کرتے ہیں ABMO لکھتے ہیں ہم اس کے لیے ٹھیک ہے anti-bonding molecular orbital اور اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس energy ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ان کی بہت high ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس unstable ہوتے ہیں ٹھیک ہے energy جو ہے وہ اس arrow سے میں represent کری ہوں کہ high ہے تو ہمارے پاس وہ کیا ہو جاتے ہیں unstable ہوتے ہیں ٹھیک ہے unstable ہمارے پاس ان کی energy چونکہ high ہوتی ہے بہت ہر energy higher energy states ہوتے ہیں وہ usually ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ہم جتنی بھی species کو لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتی unstable ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے دکھا دیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو آربٹلز تھے وہ کس طرح سے کمبائن کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو آربٹلز ہیں کون کون سے جی وان ایس ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے وان ایس ہے دونوں آپ اس میں اگر کمبائن کریں گے ہمارے پاس اگر ایڈ ہوں گے دونوں تو ہمارے پاس کس طرح کی ایک فارم اس کی بن جائے گی وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا اور نہیں چلے آتے ہیں یہ بن جائے گی تو یہ اڈیشن ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی شیپ اس طرح سے بن جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں بی ایم او بانڈنگ مولیکیولر آربٹل اور ان کے درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک نیوکلی ہے اور یہ نیوکلی ہے جس طرح اس آربٹل کا اور اس آربٹل کا یہاں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے بانڈنگ مولیکیولر آربٹل ہے اور ان کے درمیان میں جو بانڈ بن گیا ہے ان نیوکلی ہے دیکھیں نیوکلی ہے ہمارے پاس کتنے دور ہیں لیکن ان کے درمیان میں اٹریکٹیف فورس جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ سارا کا سارا ہمارے پاس الیکٹرونک لاؤڈ ہوتا ہے اور یہ نیوکلی آربٹل ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کا جو ہے بانڈنگ مولیکیولر آربٹل ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو بانڈ بنا ہے اس کو سگمہ بانڈ کہتے ہیں اس کو سگمہ سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں 1S کیونکہ ہمارے پاس 1S کا جو ہے یہ BMO ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے جی اس کو اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں سگمہ سٹار ٹھیک ہے ہائر ان انرڈی سٹیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کی دوسری فارم بھی ہم یوں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یوں کر کے بھی بعض وقت جو ہے وہ اس کو لکھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کے سٹیرک کے ساتھ بھی ریپیزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کیا لکھتے ہیں ABMO Anti-Bonding Molecular Orbital ٹھیک ہے اور یہ بھی کس کا ہے 1S کا ہے ٹھیک ہے Sigma star 1S ہم نے یہاں ساتھ لکھنا تھا ہم یہاں پر چھوٹا سا کر کے لکھ دیتے ہیں 1S ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کہا اب اس میں نیوکلائے قریب قریب ہیں اور ہمارے پاس electronic cloud دیکھیں دور دور سے لگے کیونکہ ان کے دوران میں repulsion جو ہے وہ create ہو گئی ہیں یہاں پر ہم energy کا arrow جو ہے وہ بتاتے چلیں ہمارے پاس energy کیا کر رہی ہے جی نیچے سے ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف کیا ہو رہی ہے وہ higher energy state کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے پاس جو bonding molecular orbital ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں جی ہمارے پاس ہم اس کو چلیں اس طرف کر کے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے energy wise یہ ہمارے پاس اوپر کی طرف ہم جیسے جیسے جا رہے ہیں تو energy اس کی energy ہم لکھتے ہیں energy اس کی کیا ہوتی جا رہی ہے higher ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو anti bonding orbitals جو ہیں وہ higher energy state ہوتے ہیں یعنی کہ sigma steric اور جو ہمارے پاس bonding molecular orbital ہیں وہ ہمارے پاس energy میں low ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے stable ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس unstable ہوتے ہیں اور یہ bonding اسی لیے show کرتے ہیں کیونکہ یہ stable ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے bonding بنا کے ہی تو یہ stable ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس molecular orbital جو ہے وہ کس طرح سے relative energies of molecular orbital کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس جیسے ہم نے بتایا کہ atomic orbitals چلے ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو atoms ہوتے ہیں اگر وہ کمبائن کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیتے ہیں جی مولیکیولز دیتے ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے اٹومک آربٹلز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کمبائن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کیا ہمیں دیتے ہیں مولیکیولر آربٹلز تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ اٹومک آربٹلز جو تھے وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹومک آربٹلز کے لیے میں ایبریویٹڈ فارم میں اے او لکھ رہی ہوں مکس کر کے یا ہم کہتے ہیں کہ اوور لائپنگ ہوتی ہے ان سچ او وے کہ وہ ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں مولیکلر آر بیٹلز اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو ایس اگر موجود ہو یعنی کہ ون ایس اور ون ایس ہمارے پاس دو ہوں اس طرح سے تو ان کے اندر جو موجود الیکٹرانز ہوتے ہیں الیکٹران ہوتے ہیں وہ اوور لائپ جب کرتے ہیں ایک دور کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو دو طرح کی انرجی لیولز بنتے ہیں ایک تو لور انرجی لیول اور ایک اس سے ہائر انرجی لیول ٹھیک ہے اب لور انرجی لیول کو ہم بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل کہتے ہیں اور سگما سے ریپیزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں سگما بانڈ بن گیا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک دنسٹی جو ہے یعنی میں ہوتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سٹیبل ہو جاتا ہے اور بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل یہ جو ہے ہمارے پاس جنریٹ ہو جاتا ہے جبکہ اگر اس کے اپوزٹ میں بات کروں تو ہمارے پاس الیکٹرانک دنسٹی جو ہے وہ اوے چلی جاتی ہے نیوکلیسز سے یہاں پر یہاں پر اس سائیڈ پر ہوتی ہے نیگٹیف سے شو کر رہی ہوں اگین تو نیوکلیسز کے درمیان ریپلجن بہت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے انرجی وائز اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ انرجی وائز بہت زیادہ ہائر ہوگا اور انسٹیبل ہوگا تو ہم نے یہاں پر بات کی کہ ہم ریلیٹیف انرجیز آف مولیکلر آر بیٹل کو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں تو انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل جو ہے وہ ہائر ان انرجی ہوتا ہے جبکہ بانڈنگ جو ہے وہ لور ان انرجی ہوتا ہے اب اس کی سٹیڈیز جو ہے وہ کس طرح سے پتا چلیں جی سپیکٹروسکوپک سٹیڈیز سے ہمیں جو ہے وہ انفرمیشن ملتی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سپیکٹروسکوپی ٹھیک ہے ہمارے پاس جس طرح یو وی ویزیبل ہے ٹھیک ہے سپیکٹروسکوپک ہم جو ہے اس کے جو ہے انالیسس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس طرح سے پتا چلتا ہے جی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکٹرون جب ہمارے پاس ایک لور انرجی لیول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ای ون ٹھیک ہے اس کو ای ون سے رپیزنٹ کرتے ہیں لور انرجی ہوتا ہے لور انرجی کے لیے اس طرح سے میں رپیزنٹ کر دیتی ہوں اور ایک اس کا ہائر انرجی لیول ہوتا ہے اس کو ہم ای ٹو سے رپیزنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہائر انرجی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم سپیسیفک اماؤنٹ آف انرجی اس کو دیتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ایک خاص ویولیند کی اور ایک خاص انرژی کی ہم اس کو کوئی بھی انرژی اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس الیکٹران جو ہے وہ لور انرژی سے ہائر انرژی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہی والی اگر ہم کیا کرتے ہیں جی ایول الیکٹران اب کہاں چلا گیا ہمارے پاس ہائر انرژی سٹیٹ پہ چلا گیا یہاں پر رپیزنٹ کر دیتی ہوں اب کیا کرتے ہیں ہم اگر ہم دیکھیں کہ ہائر انرجی سٹیٹ میں یہ کچھ عرصے تک سٹیبل نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے پھر یہ اتنی ہی اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ امٹ کر دیتا ہے جتنی کی ہم نے دی تھی اس کو میں لکھ دیتی ہوں اس لکھ دیتے ہیں ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ہم نے پروائیڈ کی تھی تو وہی انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس الیکٹرون واپس کہاں آ جاتا ہے جی اپنی گراؤنٹ سٹیٹ میں یا ہم کہتے ہیں ای ون جو کہ لور انرجی سٹیٹ ہوتی ہے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس کچھ سپیکٹروسکوپک انالیسز ہوتے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیولز کے درمیان کا انرجی ڈیفرنس جو ہے وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ریلیٹیو انرجی اوف مولیکلر آربٹلز کی تو ہم ایسا کرتے ہیں کچھ ایموٹی ڈائیگرامز دیکھ لیتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ایٹمز ہیں ان کی ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا ہے اکسیڈن اور فلورین کی ہم نے ایموٹی ڈائیگرام یہاں پر ریپیزنٹ کی ہوئی ہے جبکہ ہائیروڈن ہیلیم بورون کاربن اور نائٹروجن کی ڈیاٹومک ہومو نیوکلر کی ایموٹی ڈائیگرامز ہم نے یہاں پر ریپیزنٹ کی ہوئی ہے اب ان میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے جی ہائیروڈن لیتیم بریلیم بورون کاربن نائٹروجن اکسیڈن فلورین کی رسپیکٹیو انرجی وائز جو آرپٹرز کی ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر میں نے جو ہے وہ ریپیزنٹ کر دی ہیں اب ہم اگر دیکھیں ہائیروڈن کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 1S 2S اور 2P کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں 1S تو انرجی وائز لور ہے لیکن 2S اور 2P بالکل ایک دوسرے کے کمپیاریبل ہے یہی کیس اگر لیتیم کا ہم دیکھ لیں تو 2S اور 2P اگین کمپیاریبل ہے 2P اور 2S بریلیم کے کیس میں بھی کمپیاریبل ہے 1S ان سب کا لور انرجی سٹیٹ پہ اور بورون اور کاربن تک اور کافی حد تک ہم نائٹروجن تک بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں لیکن اکسیڈن اور فلورین کے کیس میں ان کا ڈیفرنس کافی بھڑ جاتا ہے اب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی MOT ڈائیگرامز کا اس پہ ہم کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو انرجی وائز ہمارے پاس 2S یہ لور ہے سگما 2S تار جو کہ انٹی بونڈنگ ہے اوویسلی یہ انرجی وائز ہائر ہونے چاہیے کیونکہ انٹی بونڈنگ ہے اگین ہم بات کریں گے کیونکہ نیوکلیسز کے درمیان ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ریپلڈن ہو جاتی ہم کہتے ہیں الیکٹرونک دنسٹی منیمم ہوتی ہے اور ان کے درمیانے ریپلڈن اتنی ہوتی ہے کہ انسٹیبل ہوتے ہیں انرجی وائز ہائر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹی بونڈنگ مولیکلور آرپیٹلز ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہائر ان انرجی ہوتے ہیں سٹیٹ ان کی کیا ہوتی ہے ہائر ہوتی ہے تو یہ تو ایک نیشنل سی بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر 2PX, 2PY اور 2PZ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سائٹ پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ ہومو نیکلر کی بات کریں 2PX, 2PY اور 2PZ ہے اب یہ اس طرح سے ایک دوسرے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ان کی اوور لیپنگ ہوتی ہے اور ایموٹی ڈائیگرام ہمارے پاس بنتی ہے کہ سگما 2PX یہاں پر آ جائے گا پائے 2PY ہمارے پاس یہاں پر پائے 2PZ یہاں پر اور پھر ان کے انٹی بانڈنگ ریسپیکٹیوی یہاں پر موجود ہوں گی یہ ایک جینرل وے ہے جس میں ہم الیکٹرون کی فیلنگ کر سکتے ہیں کسی بھی ہومو نیکلر ایٹمز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایموٹی ڈائیگرام کی تو الیکٹرون کی فیلنگ ہم اس کے اکورڈنگ کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس لائٹر ایلیمنٹس ہیں یہاں پر میں لکھتی ہوں یہ لائٹر ایلیمنٹس ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیروڈن بریلیم ہیلیم بورون یہ کاربن نائٹروجن یہ اکسیڈن اور فلورین سے لائٹر ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہکر ہم یہاں پر نوٹس کریں سگما سٹار 2S یہی پر موجود ہے لیکن اب یہ جو 2PX تھا یہ ہائر انرجی پر چلا گیا ہے اور جبکہ پائے 2PY اور پائے 2PZ نیچے آگیا نفیگریشن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں سگما 1S ہے اس کے بعد سگما سٹار 1S ہے ہائر انرجی ہم کہتے ہیں کہ بانڈنگ ہمارے پاس مولیکل اور آرپٹل ہے اس کے بعد سگما 2S آ جاتا ہے سگما سٹار 2S آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر رپیزنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد سگما 2PX ہے نیکس پائے 2PY اور پائے 2PZ دونوں کی انرجی لیولز سیم ہوتے ہیں پائے سٹار جو کہ انٹی بانڈنگ ہے پائے کے ٹھیک ہے انٹی بانڈنگ مولیکل اور آرپٹل ہیں اور پائے 2PZ ہمارے پاس سٹار وہ بھی ہمارے پاس دونوں انرجی لیولز میں ہم کہتے ہیں کہ 2PY اور 2PZ پائے سٹار جو ہے انٹی بانڈنگ مولیکل اور آرپٹل ایکول انرجی ہوتے ہیں اور سب سے ہائر انرجی جو ہے وہ سگما سٹار ٹو پی ایکس ہوتا ہے اب لائٹر ایلیمنٹ میں ہمارے پاس صرف چینج کہاں سے آتا ہے جی ہم کہتے ہیں پائی ٹو پی وائی ہمارے پاس پہلے آ جاتے ہیں اتنا سا ہمارے پاس ڈیفرنس آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انرڈی وائس ہمارے پاس پہلے آ جائیں گے اور جو ہمارے پاس سگما ہے وہ کیا ہوگا جی وہ بعد میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں جی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جو کہ پی ایکس ہیں ان کے اوور لائپ کی وجہ سے بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہائر انرڈی چل رہے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ریپریزنٹ کر دیا کہ ہمارے پاس وہ کیا ہے ہائر انرڈی چلا گیا اب اس کی کیا وجہ ہے اثر میں ان میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس باقی کانفیگریشن اسی طرح سے رہتی ہے ٹھیک ہے صرف فرق اتنا ساتھ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کہ ہم نے یہاں بات کی کہ ہمارے پاس جو 2S اور 2P ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو 2S ہے اور یہ جو 2P ہے ان میں کیا ہو جاتی ہے لائٹر ایلیمنٹس میں ان کے آرپٹلز میں انٹر مکزنگ ہو جاتی ہے نائٹروجن تک ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں مکزنگ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ S جو ہے وہ پیور S نہیں رہتا اور P جو ہے وہ پیور P کریکٹر نہیں رہتا بلکہ یہ دونوں مکز ہو کے یعنی کہ 2S اور 2P کی آپس میں مکزنگ ہو کے ایک ہمارے پاس SP کریکٹر ان دونوں کا بن جاہتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2S सگمہ اور سگمہ سٹار 2S جو ہے وہ lower energy ہوتے ہیں یہ stable ہوتے ہیں لیکن 2PX اور سگمہ سٹار 2PX کیا ہوتے ہیں وہ unstable ہو جاتے ہیں اور higher energy جاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سگمہ 2PX ہم نے higher energy کی بات کی تو اس لئے وہ energy wise جو ہے ہمارے پاس کیا کرے گا جی انسٹیبل ہو کے اوپر چل جائے گا اور ایک ہائر انرجی سٹیٹ کو جو ہے وہ اوکپائے کر لے گا لبکہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں یعنی کہ ٹو ایس اور ٹو پی میں یہاں پر اچھا خاصہ ہمارے پاس ڈیفرنس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں کوئی مگزنگ ہونے کا اور اسی طرح سے مگزنگ ہو کے ایس پی کریکٹر آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس نارمل اسی وے میں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی سٹیبل ہوتے ہیں اگر ہم انرجی ڈیفرنس کی بات کریں تو اکسیجن اور فلورین کی جو ہمارے پاس آ جاتی ہے ریسپیکٹیوی ان کے ڈیفرنس کی یعنی کہ ٹو ایس اور ٹو پی کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے انرجی کا وہ ہم یہاں پر ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ون فائف نائن فائف کلو جول پر مول کس کا ہوتا ہے جی کلو جول پر مول ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ ایس اور پی کے درمیان یعنی کہ یہ جو ٹو ایس ہمیں یہاں پر لکھنا چاہیے ٹو ایس اور ٹو پی کے درمیان جو ڈیفرنس ہے آ رہا ہے ہمارے پاس کتنا جی اتنا آ رہا ہے اور یہ کس ایلیمنٹ کے لیے ہم نے ریپیزنٹ کیا ہے یہ جی ہم نے اکسیجن ایلیمنٹ کے لیے